یہ ہولینڈ سے ایک بھیجابہ سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح مولیہ السلام نے ایک دفعہ حکومت کو یعنی جو برطانیہ کے حکومت تھی ایک میمورینڈم بھیجاتا ہے کہ مسلمانوں کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ جمعہ کا تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مسیح مولیہ السلام چاہتے تھے کہ پورا دن ان کو چھٹی کرنی چاہیے تھی یا صرف چند گھنٹوں کے لیے میرا خیال میں تو حضرت مسیح مولیہ السلام کا مسلک وہی تھا جو قرآن کریم کا ہے چند گھنٹوں کی رفست چاہتے تھے کیونکہ قرآن کریم سے پتا چلتا ہے کہ جمعہ کے دن سارا دن بزار بند نہیں ہونا چاہیے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کریں اور جب مسجد میں نماز پڑھ لیں اور فارغ ہو جائیں پھر فن تشروع فضل دے اب تو اومن فضل اللہ ہے پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کی تراش کرو تو حضرت مسیح مولیہ السلام کا لازمہ یہی مسئلک تھا ایک عورت نے اپنے خوان کو بتایا کہ ابھی چند دنوں بعد میری امی کی سالگرہ ہونے والی ہیں تو اس دفعہ ان کے لئے کوئی الیکٹرک چیز خرید نہیں تو ان کے خوابین نے کہا کہ ایک کرسی چلے گی ایک کرسی چلے گی الیکٹرک کرسی جو ہوتی ہے سزائی موت کے لئے جو اس طرح ہوتی ہے اسلام علیکم